اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کنڈا لگا کر بجلی چوری کرنے کے متعلق خبریں تو میڈیا کی زینت بنتی ہی رہتی ہیں لیکن آج کل ایک خبر نے سوشل میڈیا اخبارات اور میڈیا میں کافی حل چل میں چاہی ہوئی ہے واشنگن پوسٹ کے مطابق آنڈکا میں ایک نیچی کمپنی کے مالک نے کام کے اوقات کے طور پر اپنے منازمین کے موبائل فون چارج کرنے کو بجلی کی چوری قرار دے دیا ہے سوشل میڈیا پر ملازمین کے لیے بوس کی جانب سے لکھا گیا نوٹ خود وائرل ہو رہا ہے جس میں کام کے دوران ملازمین کے موبائل فون چارج کرنے پر پاپنے کی آیت کر دی گئی ہے بوس نے نوٹ میں لکھا کہ دفتر میں کام کے دوران کسی بھی ورکر یا ملازم کو موبائل فون یا کوئی بھی الیکٹونک دوائز چارج کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ سرہ سر بجلی کی چوری ہے دوستو اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور دلچت خبر سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ ہمارے چینل کو لائک کریں شکریہ